اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ادنان ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں کہ آپ سب خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آج الحمدللہ عزوجل قرآن پاک کی ایک نیو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں جس کا پارٹ نمبر ہے 142 142 142 پارٹ ہے آج ہمارا اور امید ہے کہ ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی نولیج فل ہونے والی ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل والے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دینا اور ویڈیو پوری دیکھنا اور آخر میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو میں کتنا مزا آیا کتنا نہیں آیا جو بھی آپ کے رائے ہیں وہ ضرور بل ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شر کرتے رہنا اور ہماری اسٹیگرام اکاؤن کو بھی فالو کر دیجئے اور جلدی سے جلدی وہاں پر بھی ہمارے فالوورز بڑھائیے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے ہیں وہاں پر اسٹیگرام کو فالو کرنے کا فائدہ ہی رہے گا آپ کا کہ آپ کو وہاں پر اچھے کارسی پہلی نوٹیفیکشن مل جائے گی سٹوری کے ذریعے ٹھیک ہے تو چلی جو آج کی ویڈیو میں اس کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہاں پر با یہ حرف قل کلا میں سے ٹھیک ہے تو اس کو جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے یہ حرف مستالیہ میں سے تو اس کو ہمیشہ پور پڑھنا ہے ٹھیک ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا رَبُّهَا بِقَبُّو لِنْ حَسَنِنٌ وَأَمْبَتَهَا بِقَبُّو لِنْ بِقَبُّو لِنْ بازر بھی قوف زبر قوئی یہاں پر بھی قوف کو پور پڑھنا ہے اور دیکھیں لام کے نیچے دو زیر ہیں دو زیر آ گیا تو یہاں پر تنوین ہوگی تنوین ہوگی تو تنوین اور نون ساخن دونوں کے ملا کر چار قائدے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم قائدہ نمبر ایک میں جائیں گے تو وہاں پر اظہار کا قائدہ ہے کہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا تو یہاں پر حرف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا تو یہاں پر ہمیں گنہ نہیں کرنا ہے بِقَبُولٍ حَسَنِمْ وَأَمْ بَتَحَا اب یہاں پر دیکھیں نون کے نیچے بھی دو زہر ہیں اور اس کے بعد تنوین ہے تنوین کے بعد واہو آ گیا واہو آنے کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا اس کا نام ہے ادغام اس کا کیا نام ہے ادغام تو یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے گھنہ کر کے پڑھنا ہے یہاں پر نون ساکھن کے بعد باہ گیا باہنے کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا وہ قائدہ ہے اقلاب کا وہ کنسا قائدہ ہے اقلاب کا تو یہاں پر نون ساکین اور میم کو نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے جس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے جزمک کے باجو میں ایک پاس میں یعنی ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا یہ اس کی نشانی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں یہاں پر آخر میں نون کی آواز نکال لیں جتنے بھی منون حرفیں منون یعنی تنوین والے حرف تنوین سے دو زبر دو زیر اور دو پیش دو زبر والا حرف دو زیر والا حرف دو پیش والا حرف انہیں منون کہیں گے ٹھیک ہے تو ان کے آخر میں ہمیشہ ہمیں نون ساکین کی آواز نکال لیں ہیں اب یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واہ آ گیا تو یہاں پر ہمیں ادھگام کا قائدہ کرنا ہے لیکن ان دونوں کی درمیان لام علیف لکھا ہوا ہے یہ ہے کچھ علام آتے ہیں جن سے رکنے نہ رکنے کا میں پتہ چلتا ہے تو لام علیف یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے ٹھیک یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے یہاں پر ہمیں ملا کر ہی پڑنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی سانس آپ یہاں سے پڑھتے پڑھتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِنْ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا یہاں پر آپ کی یہاں تک آپ کی سانس چلی تو آپ کو یہاں رک جانا ہے ٹھیک ہے یہاں نَبَاتًا پر پھر یہاں سے پڑھیں نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفْلَهَا آپ اوپر سے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفْلَهَا یہاں رک جائیے وَننہا پھر حصہ آگئے کلمے کے بعد تو وقف آئی رہا ہے وَكَفْلَهَا ذَكَرِيَّا وَذَكَرِيَّا ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے یہ آپ کوئی یاد رکھنا ہے قُلَّمَا دَخَوْلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَّا ذَكَرِيَّا قُلَّمَا لَام پر دو تین دندان والی شکل ہے جسے کہتے ہیں تشدید جسے کہتے ہیں تشدید مشدد حرف تو اس کو بھی دو مردہ پرنا ہے دَخَوْلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَّا مِحْرَابَ وَجَدَ مِحْرَابَ وَجَدَ زَكَرِيَّا یا کو دو مردہ پرنا ہے اور اس کو یا کو ڈائریک لام سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے زَكَرِيَّا مِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَحَا رِزْقَوْ عِنْدَحَا رِزْقَوْ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ڈال آ گیا ڈال آنے کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا وہ قائدہ ہوگا اکفا کا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے گنہ کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے رِزْقَوْ رِزْقَوْ اب یہاں پر دیکھیں تنوین ہے میں اس کو رِزْقَوْ کیوں پڑھ رہا ہوں رِزْقَوْ پڑھنا چاہیے مجھے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب بھی تنوین ہو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے نون ساکن کے آواز آخر میں نکلنی چاہیے لیکن میں خود نہیں نکل رہا اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر قوف پر دو زبر ہے ٹھیک ہے اور دو زبر کہاں پر آیا کلیمے کا آخری حرف ہے وقف کرنے کی جگہ پر ہے ٹھیک ہے دو زبر اگر کلیمے کا آخری حرف ہو اور وہاں پر وقف کیا جائے تو وہاں پر ان دو زبر کو علیف سے بدل دینا ہے نہیں علیف مددہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ رول سے یہ وقف کا رول سے انشاءاللہ عزو جل وہ بھی میں آپ کو جل سے جل یعنی مدنی قائدے کے ذریعے سے بتاؤں گا ٹھیک ہے قول یا مریم قول یا مریم مریم انا لکی ہادا انا لکی ہادا لکی ہادا قولت ہوا من عیند اللہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عینہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہوگا اظہار کا قائدہ کونسا قائدہ ہوگا اظہار کا قائدہ من عیند اللہ نون ساکن کے بعد دالہ آ رہا ہے تو یہاں پر اقفہ کا قائدہ ہوگا عیند اللہ اور یہاں پر اللہ کیلام جو ہے وہ باریک ہوگی کیونکہ اللہ کیلام سے پہلے کیا ہے زیر آ گیا ہے اس لیے یہاں پر اللہ کیلام جو ہے وہ باریک ہوگی تو اللہ کیلام کو باریک ہی پڑھنا ہے ایند اللہ ہی پڑھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں نون پر تشتی دی تو یہاں پر گھنہ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اللہ ہے اللہ کیلام سے پہلے کیا ہے حرف پر زبر آ گیا ہے تو یہاں پر اللہ کیلام پر ہوگی جس طریقے سے یہاں اللہ کیلام باریک ہوئی زیر آنے کیا اللہ کیلام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہاں اللہ کیلام باریک ہوتی ہے اور اگر اللہ کیلام سے پہلے زبر یا پیش ہو جائے تو اللہ کیلام وہاں پر کیا ہوگی پور ہوگی ٹھیک ہے آپ کو یاد رہا ہوگا انشاءاللہ امید اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء مَنْ يَشَاء یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آگیا ہے یعنی کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا وہ ادغام کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ ہوگا ادغام کا تو یہاں پر ہمیں گنا کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے يَشَاء یہاں پر دیکھیں مدد متصیل ہوگا کیونکہ علف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مدد متصیل ہوگا کونسا قائدہ ہوگا مدد متصیل بِغَئِرِ حِسَاب بِغَئِرِ حِسَاب غَئِنیا زبر غَئِ بِغَئِ رَوزِرِ بِغَئِرِ حِسَاب یہاں پر وقف کی حالت میں با جو ہے وہ ساکین ہو جائے گا کیوں کہ وقف کی حالت میں زبر زیر وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زیر ہو دو پیش ہو تو یہ ساری چیزیں وقف کی حالت میں ساکین ہو جاتی ہے اور یہاں پر ساکین ہو رہا ہے اس سے پہلے علیف مددہ ہے تو علیف مددہ کے بعد سکون آریز ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا مددہ آریز کا قائدہ ہوگا تو یہاں پر ہمیں مددہ آریز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب بیل والے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیجئے اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور ہماری اسٹرگرام اکاؤن کو بھی فولو کر لیجئے اور چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ہماری اسٹرگرام